بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزمان ساجد گندل آج پچیس دسمبر ہے سال دو ہزار اکیس نواز شریف کے برطانیہ قیام کی سفارش کرنے والا ڈاکٹر لارنس مشکل میں پھس گیا ہے اس حوالے سے ایک بڑی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے اس پر آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اتزاد احسن نے آل شریف کا پردہ چاک کر کے رکھ دیا ہے مریم نواز کی چار بڑی عام وکٹے گری ہیں لیکن میڈیا نے اس طرح اس کو فوکس نہیں کیا اسی خبر سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے آپ کو علم ہے کہ جب بھی شریف خاندان کوئی کمپین کرنا چاہتا ہے کوئی بیانیاں بنانا چاہتا ہے تو وہ بیانیاں منٹوں گھنٹوں کے اندر بن جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میڈیا کے مختلف چینلز ان کے ساتھ مل جاتے ہیں مختلف اینکرز آل ریڈی تیار ہوتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے ادوار کے اندر بہت سارے صحافیوں کو ریٹائٹ ججز کو مختلف طبقہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے بیورو کریٹس کو ہر طبقے کو انہوں نے اکاموڈیٹ کیا ہوا ہے ہر طبقے سے انہوں نے نمائندگی لی ہوئی ہے جس کو مراعات دی ہوئی ہیں اور ہر جگہ ان کے نوکر چاکر آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اس لیے بہت جگہوں پر ہم نے دیکھا حتیٰ کہ عدالتوں کے اندر بھی جس طرح سے شریف خاندان کو ریلیو ملے آئی تک عوام اس پر تنقید کرتی دکھائی دیتی ہے اب آپ دیکھئے یہ ایک طرف نجم سیٹھی بات کرتا ہے عطا اللہ قاسمی کی بات لے لیجئے مجیب و رمان شامی کے پیٹرول پمپس کی بات لے لیجئے اور نجم سیٹھی کیا کیا ذمہ داریاں لیتا رہا اور پھر اس کے پاس پلارٹس بھی موجود ہیں اس طرح اور صحافی آپ انصار عباسی کہہ رہا ہوں یہاں پر وزارت کشمیر کے اندر دی گئی اور اسی طرح کتنے صحافی ہیں جن کو باقیدہ شریف خاندان نے اکاموڈیٹ کیا وہ ان کے ورکرز ہیں وہ ان کے نوکر ہیں وہ ان کے طلبے چٹنے والے ہیں بوٹ پالچی ہیں لیکن صحافت کے لبادے کے اندر وہ شریف خاندان کی خدمت کر رہے ہیں اب کل یہ خبر آئی ہے لیکن کتنے ٹی وی چینلز نے اس کو فوکس کیا ہے سپریم کورٹا پاکستان کا یہ فیصلہ ہے چیف جسد ساکب نصار کی سربرائی میں اور بڑا اس کے اندر عام انکشافات ہوئے تھے کہ یہ جو نام نیات ایک بڑا صحافی ہے کالم لکھتا ہے چونکہ جنگ اخبار ہو دیگر جو وہاں پر وہ کالم لکھتے ہیں نواز شریف کے حق میں اور پوری سیاست کے اندر بڑے سینئر صحافی بن کر وہ بچھائے ہوئے ہیں وہ ان کا نام ہے اتاولا قاتمی اور یہ سپریم کورٹا پاکستان کا بڑا مشہور کیس ہے جس کے اندر پتا کیا گیا کہ یہ بغیر قوائد و ضبابت کے ان کو اپوائنٹ کیا گیا اور پھر جناب نے ویاغرہ کے حوالے سے بڑے تفصیل کے ساتھ اس پر اس وقت بات ہوتی رہی کہ کس طرح لاکھوں روپے اس پر خرج کر دیئے اب وہ کس لیے انہوں نے منگوائی یہ تو اس کا جواب یعنی ایک چورتالیس لاکھ کی لسی کا جو بل ہے اس کا آئیت تک فضل الرمان نے انکار نہیں کیا کوئی جواب نہیں دیا اور اتاولا قاتمی نے ان چیزوں کا جواب نہیں دیا اب ایک بغیر قوائد و ضبابت کی خلاف وردی کر کے ایک بندے کو کامو ڈیٹ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ آپ کا ذاتی ملازم ہے وہ آپ کے حق کے اندر کالم لکھتا ہے باتیں کرتا ہے اب اس کو جب فیصلہ سپریم کورٹا پاکستان نے سنایا تو اس کے مطابق کہا گیا کہ انیس کروڑ روپے سے زائد جو رقم بنتی ہے یہ رقم جو ہے یہ قومی خدانے میں جمع کروائے جائے اس طرح کا نائل بندہ اس کو آپ نے پی ٹی وی کا چیرمین بنا دیا گیا آپ نے اس کو ڈریکٹر بنا دیا گیا وہ اس میار پر فٹ نہیں ہوتا تھا اب یہ جو فیصلہ ہے اس پر عمل درامت کے لیے اسرام آباد آئی کورٹ کے اندر پی ٹی وی نے یعنی درخواست دائر کی عمل درامت بار جسر موسن اختر کیانی نے اب یہ فیصلہ دیا ہے اور فیصلہ یہ ہے کہ اب یہ رقم جس طرح سپریم کورٹ پاکستان نے چکے فیصلہ تو کر دیا ہے اب اسرام آباد آئی کورٹ نے صرف اس پر عمل درامت کروانا ہے تو عمل درامت کرواتے ہوئے جہاں پر عطا اللہ قاسمی اس سے فیفٹی پرسنٹ اماؤنٹ لی جائے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹونٹی ٹونٹی پرسنٹ وہ ڈاکٹر فواد حسن فواد جو اس وقت وزیر آدم نواز شریف کے پرنسپل سیکٹری سے اور ان سے دس فیصد اور ان کے علاوہ جو پرویز رشید وزیر اطلاعات تھے بیس فیصد ان سے ریکاور کی جائے گی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان لوگوں کو اس آقڈار جو ہے اس سے بیس فیصد وصولی کی جائے یہ فیصلہ ہے اب اس پر کہا گیا کہ اس آقڈار پرویز رشید اور فواد حسن فواد کی جائداد بیچ کر انیس کروڑ روپے پی ٹی بی کو ادا کیے جائیں اب کتنے لوگوں نے یہ بہت ہی عام فیصلہ ہوا عمل درامت کی ہوئی اور اس طریقے سے اس کو فوکس نہیں کیا گیا فواد چودری نے اور پی ٹی وی نے اس خبر کو چلایا اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اب نون لیگ کے اندر مکمل خاموشی چھا گئی ہے اس طرح یہ لوگ نوازتے ہیں اور نوازنے کے بعد جب مشکل وقت آتا ہے تو پھر مریم کہتی ہے کہ دیکھا میں نے مہر شکیل و رمان کو یہ کہا میں نے میاں عامر کو یہ کہا اور میں نے کیسے پورا بیانیاں اور پورا محول بدل کر رکھ دیا گیا یہی محول جو ہے وہ نواز شریف کو لندن فرار کروانے کے وقت جو ہے وہ کیا گیا اب میں آپ کے سامنے یہ خبر رکھتا ہوں یہاں پر پچھلی ویڈیو میں میں نے تھوڑا مختصر اشارہ دیا یہ آپ نے دیکھا کہ یہاں سے جب نواز شریف جالی بیمار ہو کر گیا کس طرح ایک میڈیا کے اندر کمپین چلی اور پھر کہ ابھی نواز شریف مرنے والے ہیں اگلی لمحے وہ دنیا سے جانے والے ہیں ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کے مقدر میں لکھا ہے اور کوئی خوشی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس طرح دنیا کے اندر کوئی سیاستدان خاص طور پر جو قوم کے پیسوں کا اور ہر حوالے سے امین ہے کہ وہ جلدی دنیا سے جائے صاحب کتاب دنیا میں کر لیا جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے ہمارے مقتدر اداروں پر الزام آیا کہ ان میں سے شخصیات نے مل کر نواز شریف کو بغانے کا ایک پراپیگنڈا تیار کیا عمران خان متاثر ہوئے اور شریف مزاری نے آنسو بہانے شروع کر دیئے اور ابھی رپورٹ آ رہی ہے ابھی رپورٹ جا رہی ہے تو اسلام آباد آئی کورٹ کے چیف جستد جو ہے وہ اس وقت اثر من اللہ وہ گارنٹی مانگ رہے ہیں زندگی کی گارنٹی تو دی نہیں جا سکتی انسانی ہمدردی کا ایسا محول بنا کہ اس محول کے اندر اگر عمران خان انکار کرتا تو وہ بڑا پتھر دل بڑا ظالم بڑا صفاق قسم کا بنا کر ان کو پیش کیا جاتا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک مہنے کا علاج کروانے گیا بندہ جہاز کے اندر بیٹھتے ہوئے اس کے سامنے اشاج مچھاج تھا پہلے موں لٹکا ہوا تھا اب اگر کوئی بندہ یقین مانے کہیں جمہوریت ہو اور کہیں زبردست لوگ جاننے والے بات شعور ہوں تو وہ اس ایک جھوٹ پر شریف خاندان کو کبھی جو ہے وہ سپورٹ نہ کریں لیکن اس کے لیے جو ہے وہ شعور ہونا لازمی ہے اب یہاں پر جو ہے وہ نواز شریف نے ڈاکٹر ازنان آ گیا جی ڈاکٹر ازنان جو ہے وہ رپورٹوں کا جائدہ لے رہا ہے وہ ذاتی ڈاکٹر ہے پھر وہ لندن میں گیا کچھ عرصہ جو ہے معاملے پر جب تک دھول جو ہے وہ اڑتی رہی وہ ڈاکٹر ازنان وہاں رہا ان کی نوکری کرتا رہا پھر وہ پاکستان آ گیا پھر ڈاکٹر لارنس صاحب آئے انہوں نے کہا کہ یہ اپیل میں جانے کے لیے انہوں نے سفارش کی برطانیہ کے اندر جو ڈاکٹر لارنس ہے انہوں نے کہا جی نواز شریف کا ادھر رہنا بڑا ضروری ہے ان کے سید کے بڑے معاملات ہیں اب جو ہے وہ چکے پسا چل گیا کہ یہ سارا جال سازی تھی کتنے پیسے دیئے گیا یہاں پر ڈاکٹر ازنان کو وہ تو پاکستانی ہے لیکن وہاں پاؤنڈز کے اندر کیا کچھ کیا گیا ہوگا اس خاندان کی طرف سے اور پوری قوم نے دیکھا کہ یہ جھوٹے ہیں بددیانت ہے خائن ہے انہوں نے جھوٹ بولے اور وہ بے شرم صحافی جنہوں نے ان کے جھوٹ پر انہوں نے آج تک بات نہیں کی مجھے بڑا اس پر غصہ آتا ہے میں معذرت چاہتا ہوں ان الفاظ بار چونکہ جو جان بوجھ کر ان کو علم ہے کہ اس بندہ نے جھوٹ بولا ہے تو اس پر پروگرام کس نے کیے گئے ہیں حامد میر سلیم صحافی غریدہ آسمہ شرازی اور یہ پورا سب کیا ملامتیاں ہیں کہ نواز شریف جھوٹا آدمی ہے اور اس نے جھوٹ بولا ہے بیماری کا پورا ایک ڈراما کیا گیا اب یہاں پر آئیے اب جو ہے ایک وزیراعظم کی صدارت میں کل اجلاس ہوا اس میں پرائم نیسٹر نے کہا کہ ایک بندہ جو جھوٹ بول کر گیا ہے کرپشن کا پیسہ ہے اس پر ایسے الزامات کے معاملے پر دوبارہ اس کے پاکستان آمد اور ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں یہ بڑی حیران کن باتیں ہیں اب اس پر جو ہے ایک درخواست تارک چوزری ہیں انہوں نے دائر کیا ہے لندن کے اندر اور درخواست کے اندر اے آربائی نے بھی اس کو رپورٹ کی ہے کہ یہ پاکستان پر ٹریارٹک فرانٹ کے نام سے ایک تنظیم چلاتے ہیں انہوں نے درخواست یہ دیئے کہ ڈاکٹر لارنس وزاد دیں کہ کس بنیاد پر انہوں نے نواز شریف کے لندن میں مزید قیام کی سفارش کی ہے یعنی یہ یہاں پر ان کو کیسی ان کے پلیٹ لیسٹ گرے ہوئے تھے چونکہ پاکستان کے اندر بہت سارے جھوٹ چل جاتے ہیں لیکن برطانیہ اور اس طرح کے جو ممالک ہیں وہاں پر اتنے جھوٹ نہیں وہ پکڑے جاتے ہیں اور وہ ڈاکٹر جو ہے اب جس طرح کا جالی بیمار یہاں سے گیا اور آگے جو ڈاکٹر ہے اس نے کیا جالسازی کی یقیناً اس پر اب سمات ہوگی اور کاروائی ہونی چاہیے اور اس کو پاکستانی کمیونٹی کو اس مسئلے کو وہاں پر لندن میں ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا جس طرح شیعان علی کی پیٹیشن ہے اس پر زیادہ سے زیادہ دستخط ہونے چاہیے اب جو ہے آپ کو علم ہے کہ جس طریقے سے ہمارے اتضاد ایسن جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اس پورے معاملے پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ پورا جو ڈراما کیا گیا ہے ایک تو وہ کہتے ہیں میں اس حق میں تو نہیں ہوں کہ جو آرٹیکل باسٹھ ایف ون کے تحت ون ایف کے تحت صدا ہوتی ہے تاہیات اس کے میں حق میں نہیں ہوں اور آپ کو علم ہے جو سارے وکالہ ہیں باڈیز ہیں وہ اب اس پر جو ہے اس ہی ہفتے ممکن ہے سنوار کو درخواست دائر کر دیں گے سپریم گوٹہ پاکستان کے اندر کہ یہ تاہیات نیلی آپ ختم کریں اور توبہ کا دروازہ تو اللہ تعالیٰ بھی کھلا رکھتا ہے یعنی اللہ کا جو ہے وہ یہ حکم ہے تو دوسری طرف چور کو اور کرپٹ آدمی کو لٹکانے کی ہاتھ کٹنے کی وہ جو قرآن کا حکم ہے اس پر یہ لوگ بات نہیں کرتے اب یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے اتضاد حسن نے کہ نواز شریف سیاست کے کھلا رہی ہیں انہوں نے کمال کی چالیں چل دی ہیں نواز شریف واپس وطن نہیں آئیں گے یعنی فیلال میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک چال ہے وہاں پر کچھ جو اپیل چل رہی ہے اس میں چاند سد یہ لگ رہے ہیں کہ وہاں سے لندن سے ان کو کیک کاؤٹ کیا جائے گا مسلم لیگ نون کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف کا آگے ہونا ممکن ہے شہباز شریف کو وزیر آدم کی عوضے کے لیے امیدوار ہونے کے صرف تسلی دی جا رہی ہے مریم نواز کا حمزہ اور شہباز شریف کے حق میں دستبردار ہونے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی سیاست میں گولیاں نہیں چلتی اسٹریٹیجی اور پالیس ہی ہوتی ہے نواز شریف کے بعد مریم نواز ان کی جانشین ہو گئی اور مریم نواز کے بعد اب جنید صفدربی میدان میں اتر چکا ہے شہباز شریف کو میت بچڑا بنا کر پیش کیا گیا ان کا لہجہ تبدیل کر کے فوج کو دکھایا جا رہا ہے کہ ہماری طرف سے یہ ہیں لیکن شکاری اوپر کھڑا ہے یہ بڑی پتے کی بات میں سمجھتا ہوں اتضاد حسن نے کیا ہے اور یہ چالیں ہمیشہ چلتے ہیں کہ یہ شہباز شریف یہ آپ کرو اور یہ ہم اوپر سے جو ہے وہ ہم لہاوروں گے وہ کہتے ہیں وہ اوپر شکاری پیچھے کھڑا ہے آگے شہباز شریف کو کیا گیا ہے منجاب الیکشن کے بارے سے انہوں نے کہا کہ یہ معاملات تو چلتے رہیں گے اور نون لیگ ایکسپوز ہو چکی ہے سب سچائی سامنے آگئی ہے اس بار شہباز شریف کو لیڈرشپ نہیں دی جائے گی لیکن یہ اوپوزیشن اس کو نہیں گرا پائے گی لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں سیاسی معاملات ہیں لیکن یہاں پر ججز ریٹائرڈ بیوروکریٹ اور حاضر سروس بیوروکریٹ اور صحافی مختلف جو طبقات ہیں اب جائدہ نے شریف خاندان ان کو کتنی مرات دیئے کس طرح کی نشستیں دیئے ریٹائرڈ ججز کو سینٹ کے ٹکٹ دیئے گئے سینٹر بنائے گئے اور یہ ساری چیزوں کے بعد یہی وجہ ہوتی ہے کہ عمران خان کا ایک بڑے مافیا کے ساتھ ٹکر ہے اور عوام کو ہوش اور صبر کے ساتھ عمران خان کے ساتھ اگر کھڑی ہوگی یہ قوم تو آپ یقین مانے یہ مافیا اپنے منطقی انجام کو ضرور پہنچے گا اپنے بیزبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ